بسم اللہ سید جدی بیلین 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 یا رب الحسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام عشف صدر الحسین علیہ السلام بزرور الخجد اللہم اللہم سلے علیہ محمد وعالی محمد وعجل فردہم مجلسیں ازادی مقبولیت وسط وعواز بلند صلوات بنیان مجلس جمعی مرحومین بالخصوص جس عزیم ذاکر دی سال سواب دی مجلس اپنے اپنے مرحومین اور اس علاقے جتنے سادات مومنین عزیدان وعیزین ذاکرین شہدہ بانیان مادمیان عزیداران دیڑے دنیا تو چلے گئے اور جنہ غلی محمد اندھا کوئی فاتحہ پڑھنا لنے انہاں سارے اندھے درجات دی بلندی واسطے خلوص نال صلوات ماشاءاللہ سلسلہ طویل ہے اور پہلے بھی ماشاءاللہ صبح دو مجلس جاری ہے اور بعد بھی ماشاءاللہ ملک نظیم وعیزین ذاکرین تسیب فرماد اور دنہ میں تھوڑا دے بچوں وقت دیں تہمونا دا شکر گزارا کیونکہ اللہ فرمین دے بجے اللہ بندے دے شکر آدھا اس نے ادا کردو میرے بھی شکریہ آدھا میں ماشاءاللہ سے انتہائی کم صورت جائے اور عزید مولا علی علیہ السلام دی شان دا ایک قصیدہ پڑھنا چاہنا اور اس کے سیدھے دا موضوع جراب علی علیہ السلام دی شجاہت انہاں اٹھتے شیر پڑھے آئی نا شاہ مردان شیریں گزباؤں پڑھے آئی نا بڑے توڑے چیرے کھلے آئے بڑا میں بڑا خوش تو میں انہاں شیر پڑھ کے انگے چلے گئے میں تو ان تلوار چل دی بھی کھاما کافرہ دے سار دے بھی کھاما دھار دان دے بھی کھاما مولا علی میدان تے چھائے بھی کھاما میری اتنی گالتوں میں انہاں پتہ لگ گیا کہ نہ تو ساں سار اٹھے کافرہ دے بھی کھنا چاہتے ہو نہ تلوار چل دی بھی کھنا چاہتے ہو نہ مولا میدان تے چھائے بھی کھنا چاہتے ہو لیکن شروع کر بیٹھا ہوں تو سنانا دے بیل کو لیند کر کے مصموط بیٹھ رہے ہوئے اور میں مرلہ کیڑہ بھی کھانا چاہنا کہ جلدی جلدی میدان بدرے چلو ستارہ ماہ رمضان ہے میدان بدرے ستارہ ماہ رمضان ہے میدان بدرے اور میدان بدرے دو فوجہ کٹھی ہیں ایک تریسو تیرہ ہیں ایک ہزار تریسو تیرہ مسلمان ہیں ہزار کافر ہیں مطلب ایک پسے کسرت ہے ایک پسے قلت ہے ایک پسے سارے غریب ہیں ایک پسے سارے امیر ہیں ایک پسے اسلح تھوڑے ایک پسے اسلح زیادہ ہے ایک پسے سواریاں تھوڑیاں ایک پسے سواریاں زیادہ باوی تری وی سال n är قڑیerna نوجوان مولا علی علیہ السلام قلع تی کمانڈر içi باوی تری وی سال nfor قلع تی کمانڈر虹وان مولا علیہ السلام قلع تی کمانڈر کی مولا علی بدان پدری پہنچ چکے مولا نے اپنی فوج بے کی مد itt مقابل فوج بے کی کسے ساتھی نہیں بلایا کسے صحابی نہیں بلایا کسے س worryingی نہیں بلایا وکڑ رہج ہے کہ جناب علی علیہ السلام نے اپنے اپنا پالانے جنگ تیار کرنا شروع کی تے بھی ایک جنگ لڑنی کی میں بکھ رہے ہمیں کہ تھوڑی چیرے تے ہلکی جی رونک آئے زبان چاہے ہلے تے چاہے نہ ہلے ٹھیک ہے تھوڑی جی رونک ضرور آئے ایتھے چیرے تے اگر رونک نہ آئی تو بندہ زمین دا مجرے مصیب ہے اہل بیعت مولا لی دی شان پڑی جائے تو دا چیرہیں جو ہے ہلکی جی چیرے تے رونک ضرور چاہیے نہیں تھے زبان چاہے ہلے تا نہ ہلے اے کوئی ضرورت ہے مولا علی علی علیہ السلام نے بکھ رہے میں کہ اپنے اپنا لاغا جانا اپنے اپنا پالانے جنگ تیار کرنا شروع کی تا اپنے اپنا جانا علی تیرنا لے قلت مقابلے تے کسرہ تیرنا لے غریب مقابلے تے نمیر تیرنا لے اصلہ تھوڑا مقابلے تے زیادہ تیرنا لے سارے مسکین تے کیرے جائے تے مقابلے تے سارے پھٹے ہوئے تے سارکاس تے تیرنا لے اصلہ تھوڑا تے مقابلے زیادہ تے ہے کفر تے اسلام دی پہلی جنگ اور فسٹ امپریشن دی لاسٹ امپریشن پہلا تصور آخری تصور ہوں دے جائے پہلے دیارے تیری تھوڑی دی فوج دے ان کے قدم اکھڑ گئے اسلام مغلوب رہا سی ہے کفر غالب رہا سی ہے اور مشکل ترین گل لے ہیں مشکل ترین گل جنہیں جنہیں تیرنا لے سارے انہا دے رشتے دار ہیں جنہیں تیرنا لے نا سارے انہا دے رشتے دار ہیں ہو سکتے ہیں لڑ دے رشتے دار ہی آڑے ہو جائے تے ایک دو گلو چشم پوشی کرنے مولا لی اپنے سینے ہتھ رکھے دی یہ نا تھے تبار نہیں کوج کرنے تو آپ کرنے اس سوچ کے واجب لے دے تیوار بدلے اکھا میرے دے سرکھوئی ہیں مولا نے اسدین اٹھی قبضہ تلوارتے قبضہ جمعیا پہلے میں توڑے چیرے پڑھنا کسی درونوں کا آئی کی نہیں آئی مولا علی نے قبضہ تلوارتے قبضہ جمعیا باوی تریوی سال دے سنے باوی تریوی سال دے سنے باوی تریوی سال دے سنے مولا علی علیہ السلام نے رب دے ہزار کافراتے ایک تائرانہ نگاہ پائیے امیر دی کہندے تاک نہیں پائیے اللہ کے لیے حملہ شروع کیتا میں نہیں پتا تو میں سفرنا چلو گئے میں کتنا تیز 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 سفرتا چاری کی تیگئی مولا علیہ کیتا سبت بلے ولید اتبا ماریا پھر آسب نے سیدلوں ماریا پھر نوفل نے خیلدوں ماریا پھر ہرسان زبانوں ماریا پھر نظر نے ہرسان دوداروں ماریا کون آفرین کافر مردے جا رہے ہیں ان کو اٹھے چیرے ان یہ ویٹھے ہیں مولا نے حملہ کی تا بھاگ کے بڑھ رہے تھے اور دشمن بھاگ بھاگ کے کٹ رہے تھے ہر بھاگنے والا یہ کہہ رہا تھا ارے بھاگو ارے بھاگو ارے بھاگو اگر جان بچانی ہے شمسید علوی کا تیز پانی ہے اور لا فضا کی اٹھتی ہوئی جوانی ہے توڑھے چہرے درونک نہیں ہے میں کے پڑھ دہی نہیں مولا پاک تاکے پڑھ رہے تھے دشمن بھاگ بھاگ کے کٹ رہے تھے ہر بھاگنے والا یہ کہہ رہا تھا ارے بھاگو ارے بھاگو اگر جان بچانی ہے شمسید علوی کا تیز پانی ہے اور لا فضا کی اٹھتی ہوئی جوانی ہے مولا میدان تے چھچکے قلب اکptےiskoن قلب تھے میمنا میسر تے میمنا تے جو مولا علی نے ستے تے کافران تے سارو اٹھے تے کافران تے دھارا تھے تے ایک s робینہ لٹھا جانگ دا نقشا صحابی نے ویکیا جانگ دا نقشا مولا علی مدان تے چھائے لٹھے کافران تے سارو اٹھے لٹھے مولا علی مدان تے چھائے لٹھے جناب مشرک مشر اینجز کیا رہا ہے касر heyدہ والا میں تکبیر دیابا سنیں قدیتی تعدلاللہ اک تو صحابی فرق جذبات قابل نہیں رکھ سکتا تو سب ہمیں رکھ بنیا ہے دوڑ دا پاک رسول کو لانکے حت بان کہ دہے فرماؤ توڑنال مدینہ جو کتنے علی آئے جن کتنے نہ مانا نہیں آندا اس بہرداد کوئی نہیں توڑنال مدینہ جو اے ساڑے ذاکر برالہ نے زندگی دراز کرے سعادتیں اے جنے سورج پڑھ دیں نا کسیدہ مصر آتے تو سہار مصر تا دو والا پاڑ آن دیو والا پاڑ اتھے کی نا جیتے ہاں ٹھرے میں نظر پہ آندا تو انتا کوئی نظر آیا بجیلے صاحبی آکے آکھوں سے نہیں کہ یا رسول اللہ توڑا مدینہ جو کتنے علی آئے حضور آکھوں سے ہکفری والا آکھ آنٹھرے ہو سی نا جی لو جنہ قسیدہ ختم ہو گیا اس جنگ جو قرآن گواں ہے اس جنگ جب پانچ ہزار فرشتے بھی آیا کتنے جی پاک رسول حضور دی مدد واسن پانچ ہزار فرشتے بھی آیا فوج کتنی آئی تریسو تیرہ مولا لیت پاک سن وکھر کرو پچھے رہ گئے تریسو یارہ پانچ ہزار فرشتے ہیں تریسو یارہ فوج انہ رال کے کافر مارے چوتری میں تو اندہ دین آگے پانچ ہزار فرشتے ہیں تریسو یارہ فوج انہ رال کے کافر مارے چوتری صدق جامعہ مولا علی علیہ السلام مارے چھتری کام رکھے ودا کے کافر مار گئے ستر پچھے رہ گئے نو سو تری تیرہ نو سو تری گئے ناس تیرہ بھاجے تیرہ بھاجے تیرہ بھاجے تیرہ بھاجے تیرہ بھاجے اے 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 تیرہ بھاجے تیرہ بھاجے اے 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 تیرہ بھاجے جنگ ہو گئی فتح یہ جملہ میں آپ کے لئے کہہ رہا ہوں جنگ ہو گئی فتح سارے خوشت مولا علی چوب سارا کچھ کرے نہیں جناب علی علیہ السلام کیوں بھئی کافر نسے نہیں جناب علیہ دی تلوار تو ڈر کے حضور علیہ السلام دی چوبتے چوبتا نہیں رہ سکتے حضور علیہ دلی یا علیہ تو سن چوب کیوں تو ہڈی چوبتا میں پتہ ہے تو اگر ٹھیک چوب پیٹھے ہو وہ ٹھیک ہے چوبانا بنا چاہید ہے حضور علیہ دلی یا علیہ تو سن چوب کیوں سارا کچھ دوزن کی دل کافر دوزن زیادہ مارے تلوار توڑی دو دار کے کافر نسے یا علیہ میں کہا ہے میرے ساتھ یہ کہنے خوش ہے یہ کہنے خوش ہے یہ جیسے ککھ نے کیتا ہے کہنے خوش ہے یہ سارے خوش ہیں ساپر کر کے چوب کیوں آخری جملہ اور التماس دعا خدا دی قسم علی مولا دینے یا رسول اللہ یہ ارمان ساری زندگی نہیں جانا یہ ارمان سارے ہم صاحبی بھی سارے اکٹھی ہوگئے سارے کچھ کر کے مولا علیہ السلام نے کی ارمان ہے آپ نے جملہ یاد رکھنا علی مولا دینے یا رسول اللہ ارمان سارے زندگی نہیں جانا یہ ارمان سارے زندگی نہیں جانا حضور علیہ السلام نے دس سو دسائی علی مولا فرمائے دینے میرے ہوندے فرشتیں لوڑ گے نہیں میرے ہوندے فرشتیں لوڑ گے بھائیو میں لمبا تو نہیں پڑیا